حبیب اللہ صاحب خیریت سے انشاءاللہ حبیب اللہ صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جی جی آرہی ہے کیسے ہیں جناب خیریت سے انشاءاللہ سلام علیکم جی جناب حکم کریں کہاں سے کال فرمایا حبیب صاحب آپ نے جی میں پنجاب پاکستان جی سر کام کیا کرتے ہیں حبیب صاحب حبیب نام ہے آپ کا جی جی حبیب اللہ نام ہے کام کیا کرتے ہیں حبیب صاحب کام جی میں بس انسانیت کے خدمت کرتا ہوں ٹھیک مولوی ہیں یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ عالم دین ہے مولوی ہیں دین کے خدمت کرتا ہوں یہی مقصود ہے آپ کا نہیں میں علماء کا خادم ہوں جی سر بسم اللہ کریں حکم کریں تشریف آوری کا شکریہ کیا حکم کرنا چاہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جی لیکن اس سے پہلے جو ہے نا تھوڑا ستا وہ اصول و ضوابط تہے ہو جائیں تو وہ بہتر ہوگا جی اپنا تعرف کر رہا ہے اگر اس طرح باقاعدہ بات کرنا ہے تو بسم اللہ تعرف کرا دے ذرا اپنا نا بول ہمیں پتہ چلے کہ آپ تو ویسے آپ نے کوئی تعرف تو نہیں کیا بولا میں پنجاب سے ہوں ہنام حبیب اللہ ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہوں یہ تعرف نہیں اچھی طرح سے اپنی تعرف ذرا کرا دیجئے آپ بسم اللہ تعرف میرا خیال میں یہ کافی ہے الحمدللہ مسلک میرا علماء دیوباند ہے علماء دیوباند ہے اس میں نے کچھ پڑھا ہے یہ میرا تعرف یعنی باقاعدہ آپ عالم نہیں ہیں آپ نے کچھ تعلیم حاصل کیا لیکن ابھی مولوی عالم مفتی نہیں بنے یہی کہنا چاہتے ہیں جی جی نہیں میں مفتی نہیں ہوں علماء کا خادم ہوں باقاعدہ عالم نہیں ہوں ابھی تو صیف رہا ہوں عالم دین نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سر عالم نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی کتنی پڑی آؤ در دیوباندیوں سے آپ نے جی دیوباندیوں سے کتنی پڑی ہیں مدرسے میں پڑی ہیں یا وہ ایسے مثلا تقریر وغیرہ سنیں میرے خیال میں جو ہے نا یہ باتیں وقت ضائع ہوگا بہتر ہے وہ ہمارے ناظرین کا حق بنتا ہے کہ دو آدمی کا جب سنتے ہیں باتیں تو پچھا چلے کہ بولنے والا کون ہے عالم دین ہے یا مثلا مدرسے میں چپڑاسی ہے وہ کہتا ہے میں نے علماء کی خدمت کیا ہے پتہ تو چلے نا کہ سامنے والا کون ہے یہ کوئی بھائی صاحب یہ یہ کوئی فضول بات نہیں ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ تعارف کرنے سے گریز کرتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے نہیں دیکھیں یہ کسی کے شان کے خلاف بہترامی بھی نہیں ہے وہ کوئی گستاخی بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کا پیشہ کیا ہے تعلیم آپ پر کتنی ہے میری پاس ہوں اچھی تعلیم کرتے ہیں یا تو آپ کا اصول ہے کہ پھر آپ بھی اپنی اصنات چیک کرائیں اصنات کا نہیں بولا صرف میں نے بتائیں کہ اپنے تعلیم بتائیں بھئی آپ کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں میں علماء کی خدمت کرتا ہوں بھائی مولوی نہیں ہے تو کس حد تک پڑھیں آپ کیا لیول ہے آپ کی اگر مولوی نہیں ہے تو کیا لیول ہے آپ کی آپ سے جو ہے نا اچھی گفتگو کر سکتا ہوں اتنا کلام اتنا کلام پڑھا ہے اتنا کلام پڑھا ہے کہ آپ سے اچھی گفتگو انشاءاللہ ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے عصوہ ہیں وہ بھی صحابہ کے عزیتوں پہ ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی وہ ہر طرح کی حضیت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صبر کرتے تھے تو ہم بھی صبر کریں گے آپ کے ساتھ یا کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہیں حضور نبی علیہ السلام پر تو صحابہ نے عزیتیں نہیں دی حضور نبی علیہ السلام کے اوپر تو آپ علیہ السلام کی زبار مبارک سے سورہ حجرات سورہ حجرات کس کے مذہمت میں شیعوں کے مذہمت میں نازل ہوئی ہے سورہ حجرات سورہ حجرات کس کی مذہمت میں نازل ہوئے میری عرض بھی سن لیں ناج البلاغان یہ ہے کہ حضرت علی کے جو ساتھ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو لوگ نے میرے دل کو پر سے بھرک دیا اور ہمیں صحابہ نہیں تھے اللہ کی لعنت ان لوگوں میں وہ صحابہ نہیں تھے جماعت عمریہ تھے عراق والے کوفے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے ہراق میں اس زمانے میں جن لوگوں نے امیر المعنی علیہ السلام سے بیعت کی تھی وہ شیعہ نہیں تھے بارال جی ان میں سے صحابہ بھی بہت سارے تھے امیر المعنی علیہ السلام سے لڑا کون ہے جمل میں کون لڑا ہے تلحاز زبیر عائشہ ہاں مروان ابن الحکم آپ کے صحابہ لڑے نا صفین میں کون لڑا ہے صحابہ ہی تھے توٹے ہوں کے مقابلے میں معاویتہ آپ کے انکہ تارہ عامر بن الحاست ہے ان لوگوں نے لڑے لڑے کیا نا اس سے لڑے ہیں اس سے لڑے ہیں اس سے لڑے ہیں وہ تو تاریخ ہے بھئی اس سے لڑے ہیں جس سے لڑنا جس سے لڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لڑنے سے مترادف اور مساوی ہے آپ کے مذہب کے بطلان کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ان عزرات کی تقدیز کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف تلوار نکالی ہے لشکر نکالا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو شکست دینے کے لیے ان کے آپ تعظیم کرتے ہیں آپ کی بات ابھی یہ کیونکہ کیونکہ صحیح حادیث میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے مترادف ہے جمل والوں نے جو لشکر تلحاز ہو بہر عائشہ جو لشکر لے کہتے ہیں جمل میں وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے لائے تھے ابھی آپ کی بات ہوگی ہے مکمل میں کروں عشہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیجو البلاغہ میں آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے اپنی فوج کے میں دس بندے دے دوں اور بدلے میں حضرت معاویہ جو ہے مجھے ایک بندہ دے اور میرے وہ جو ایک بندہ میں نے معاویہ سے لینا ہے وہ ان دس لوگوں سے بہتر ہے یہ صحیح فرمایا ان کے ساتھی بے وفات ہے ان کے ساتھی بے وفات ہے ان کے اکثریت عراق والے نکمہ بے وفات ہے نیجو البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے نیجو البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے کہ معاویہ اور میرا رب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے کتاب اور ایمان باللہ تصدیق پر رسالہ آپ اس خطبے کو پڑھیں سند پڑھیں ثابت کریں دیکھیں دیکھیں آپ عالم دین تو ہے نہیں نا عالم دین تو ہے نہیں آپ مدرسے میں کوئی چپڑاسی وغیر ہوں گے کیونکہ تعارف اپنا نہیں کرتے تو سن لیں استدلال کا طریقہ میں آپ کو سناتا ہوں صرف یہ کہنا کہ نحج البلاغہ میں یہ لکھا ہے یہ کوئی استدلال نہیں ہے جب میرا جیس مدرسے کا میں چپڑاسی ہوں گی اب وہاں کا عالم آئے گا تو آپ کی کیا حالت ہوگی آپ سن لیں نا بھائی یہ میری عالت بہت اچھی ہے الحمدللہ رب العالمین ابھی کوئی بات نہیں ہوئی آپ سن لیں میری بات کو دیکھیں نحج البلاغہ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس سے اگری کریں یا آپ نے جو نقل کیا اس سے اگری کریں ٹھیک ہے نا آپ کسی بات کو اگر کوٹ کرتے ہیں کسی کتاب سے آپ بتائیں کہ کون سی طبعہ سے آپ نقل کر رہے ہیں وہ کون سی کون سی صفحے سے نقل کر رہے ہیں اس کی عربی عبارت پڑھیں اور پھر اس کا تصحیح کر دیں کہ بھئی آپ کے کتاب میں یہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیز موجود ہے اس کا جواب آپ دے دیں مجھے پھر میں جواب دینے پہ ملزم ہوں پھر میں لئے ضروری ہے کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں اگر آپ دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ ان مراحل کو آپ اس کا احترام نہیں کرتے اور اس کا آپ مراحات نہیں کرتے ایسے ادعا کرتے ہیں میں فلان چیز لکھا ہے یہ ہمارے یہ استدلال کو کوئی تیرے کار ہی نہیں ہے کوئی حجت ہی نہیں ہے ہمارے لئے اس کو جواب دینا کوئی ضروری ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں دیکھو نا اب اگر میں آپ کو وہ حوالہ دے دوں پروف دے دوں سکین دے دوں کتاب کا جی بسم اللہ یہ اتوار کر رہی نا کہ آپ بتائیں عربی عبارت پڑھیں تصحیح کر دیں پھر استدلال کریں کہ اس سے اس سے آپ کے پوئنٹ آف ویو میں کیا فائدہ پہنچتا ہے اگر آپ نے یہ ثابت کیا کہ کوفے والوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ غدداری کی ہے آپ یہ ایک ایسی بات کی طرف شارعہ کر رہے ہیں جو اظہر من الشمس ہیں ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں کوفے والوں نے جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا تھا انہوں نے ان سے غدداری کی ہے انہوں نے مام حسن علیہ السلام سے بھی غدداری کی ہے امام حسن علیہ السلام سے بھی غدداری کی ہے بعد میں انہوں نے زید کے ساتھ بھی غدداری کی ہے یہ عراق کی تاریخ کا عراق کی تاریخ کا ایک غیر قابل انکار پہلو ہے ایک حقیقت ہے لیکن اس کا شیعہ مذہب سے کیا تعلق ہے اس سے ابوہ کرمر کا اسلام ثابت ہوتا ہے اس سے شیعہ مذہب باطل ہو جاتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کہلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے اور بھئی اس سے فرق کیا پڑتا ہے آپ کوئی ایسی چیز آئے نا ایک ایسی دلیل لے کے آئے ہیں کہ اس سے کوئی اس کا کوئی ریلیونسی ہو اس کا کوئی ریلیونس ہو اس کا کوئی مطلب بنتا ہو نہیں میری یہ آپ کو میں نے جواب دیا ہے نا آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو اصحاب رسول عذیت دیا کرتے تھے اور اصحاب رسول کی عذیت پر رسول اللہ صبر کیا کرتے تھے تو میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو اصحاب رسول نے عذیت نہیں دی کہ جو حضرت علی کے عذیت تو سورہ حجرات کس میں نازل ہوا ہے تو آپ سے یہ سوال کیا تھا نا امیر المعین علیہ السلام کو مسلمانوں نے عذیت کیا ہم مانتے ہیں بلکہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کیا ہے وہ تاریخ کا غیر قابل انکار حقیقت ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصحاب نے عذیت نہیں کیا ہے تو یہ سورہ حجرات کس کی تعریف میں نازل ہوئی ہے پڑے جی سورہ حجرات شیخین نے کون سے کارنا میں کہتا ہے نا کہ سورہ حجرات نازل ہوئی ہے پڑھو سورہ حجرات پڑھو نا مجھے تو نہیں پتا سورہ حجرات آپ کس طرح پڑھتے ہو میرے تقریرات ہیں میرے مناظرات ہیں اس مسئلے میں پچھلے ہفتے آپ کے بہت بڑے آپ کے پنجاب کے بہت بڑے عالم تھے مفتی محمد صدیق جمیل صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے دو تین گھنٹے کا شاید اس سے زیادہ یا کم اس کو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ میرے لیا کیسے مولی کا پتہ ہی نہیں ہے مولی یا آپ مذہر سے کہ مذہر سے میں رہتے ہیں ہم تک کام کر دیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ حجرات کس کے مطلق نازل ہوئی ہے آپ پہرے ساتھ بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھنا کہ میری تقریر سن لو کتاب پڑھو کہہ دینا بھئی آپ نے مجھ سے سوال کیا نا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حجرات میرے پڑھ کے سنا دو حجرات تم خود جا کے گھر میں پڑھ لینا اور بخاری میں پڑھ لینا کہ وہ کس کے کس کی مضمت میں نازل ہوئی ہے بھائی صاحب آپ نے کس موضوع پر بات کرنا ہے بھائی صاحب حبیب اللہ صاحب نہ نام بتاتا ہے نہ پروفیشن بتاتا ہے کس موضوع پر بات کرنا آپ نے مولی صاحب حبیب اللہ صاحب ابھی دیکھو نا آپ مجھے نام سے پکار بھی رہے ہو کہ حبیب اللہ صاحب اور ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ نام نہیں بتلایا پورا نام تو نہیں بتا ہے نا حبیب اللہ پورا نام تو نہیں ہے نا بھائی پورا نام حبیب اللہ تو نہیں ہے نا یہ سب کو پتا ہے آگے پیچھے کچھ ہوگا وہ تو بتا نہیں رہے نا حبیب اللہ ہی میرا نام ہے پورا نام کیا فل نام فل نام یہی ہے سب لوگ آپ کو صرف حبیب اللہ کے نام سے پکارتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اندازہ صحیح ہے کہ مزر سے چپڑاسی ہوگا چلو چپڑاسی سے تو بھی بات کرو کیونکہ یہ عام طور پر ہندو پاک میں صرف حبیب اللہ نام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے مفتی حبیب اللہ فلان مثلا رحمانی صدقی فلان فلان کچھ ہوتا ہے یہ نہیں بتانے کے لئے تیار نہیں ہے سمجھتا ہے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ یہ ویڈیو جو ہے نا سالوں کے سال انٹرنیٹ پہ رہے گا لوگ دیکھیں گے اس کو کامنٹ کریں گے وہ دیکھیں گے آپ کا حرکت کیا ہے اپنے تعریف نہیں کر رہے نام بھی نہیں بتا رہے پوری طرح سے میں نے تو آپ سے اپنا تعریف پوچھا ہی نہیں نا مجھے تو جانتے ہیں پوچھ لیں میں بتا دیتا ہوں پوچھ لیں آپ کے اپنا تعریف میں بتا دیتا ہوں یہ آپ ٹائم جو ہے نا زائے کر رہے تو کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی سورت حجرات پہ ہیں اور اپنا استدلال پیش کریں سورت حجرات پہ آج ہماری جو ہے نا ہماری مناظرہ ہونا آج آپ اس مناظرے کو دیکھ لیں سلمان زفر صاحب نے کہا تھا کہ میں آؤ ہوں گا آپ سے مناظرہ کہ میں دیکھتا ہوں سلمان کیونکہ ہونا ہے سورت حجرات پہ دیکھیں بھائی صاحب سورت حجرات پہ جب ہمارے ایک مناظرہ ایک شخص سکیجول ہے اور وہ شاید انتظار بھی کر رہا ہے میں دیکھ لوں میں دیکھ لوں وہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں وہ سلمان زفر صاحب آئے بھی ہیں وہ پورا آپ کا مفتی ہے وہ آپ کی طرح ڈراما بازی بھی نہیں کرتا معدب بھی ہے وہ اب نام بھی بتاتا ہے کہتا ہے میں فلان مدرس میں پڑھتا بھی ہوں سب کچھ اس کا معلوم ہے آپ اس کو دیکھ لیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سورت حجرات میں کیا باتیں ہیں میری بات سننے یا تو آپ یہ ٹاپک اس ٹاپک کو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں تھا آپ مجھے کہتے کہ بھئی ٹیم دے دو اس ٹیم پہ ہم بات کر لیتے ابھی جب آپ نے سورت الحجرات پیش بھی کیا ہے کہ صحابہ نے کیا گول کھلا ہے کہ سورت حجرات نازل ہوگی وہ بھی آپ تھوڑا سا چلنے چلو دس پندرہ بیس میٹ کام کے جو ہے ایک استدال دے دیں میں نے آپ کو کہہ جائے نا اگر آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے اگر بالکل پتہ ہی نہیں ہے تو میرے مناظرات جو مفتی جمیل صدیقی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں آپ وہ آپ سے دسو گناہ عالم بھی ہیں اور آپ کے مقابلے میں ہزار گناہ معدب اور محترم اور باوکار بھی ہیں نہیں حضرت میری بات سنے نا یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ بندہ آدمی سے بیس کرے ابھی میں کہوں کہ فلان کتاب دیکھ لو تو ایسے تو نہیں بات ہو لی آپ نے اپنا استدلال پیش کرنا ہے میں نے اپنا استدلال پیش کرنا ہے ابھی آپ جب استدلال ہی میرے سامنے پیش نہیں کرو گے تو میں جواب کیا دوں گا جب میں نے آپ سے پوچھا ہے جب میں نے آپ سے پوچھا کہ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر سورہ حجرات ہی پر بات کرنا ہے کہ میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس کیجول ہمارا علامہ حافظ ظلمان زفر صاحب کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ آج ہی کیا رات گفتگو ہونی ہے اسی موضوع پر آپ ہی کے بعد وہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں تاکہ وہ آ جائیں کہ مناظرے کاغاز ہو سکے ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا تھوڑے حجرات کے متعلق میں اس پہ آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اس وجہ سے کیونکہ اگر سکیجول ہے ہمارا تو اس پہ ہمارا مناظرہ ہونا آج کی رات تو میں آپ سے کیوں ٹائم لگا دوں ایک شخص جب منتظر ہے اس کو وعدہ دیا ہے انہوں نے بھی تیاری کیا ہے ٹھیک ہے نا موڈریٹر بھی تیار بیٹا ہے مجھے بھی بار بار کچھ تین چار دفعہ بولایا گیا نا تو میں اسے تو نہیں آیا تو آپ میرے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیں اس میں کار جائے میں آپ کے اس خدمت میں آذر ہوں آپ کس موضوع پہ تین چار دفعہ تو پوچھا ہے نا کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں نہیں وہ تو آپ نے سورہ تحجرات کی ہے نا آپ نے کہا کہ سورہ تحجرات آپ اگر سورہ تحجرات کے نیت آپ اگر سورہ تحجرات پر گفتگو کرنے کے نیت سے تشریف لائیں تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ انتظار کریں کیونکہ ہمارا گفتگو ہونی ہے آج کی رات ایک دفعہ تیسری مرتبہ کے لئے ان کو سمجھا رہا ہوں آج کی رات ہمارا اسکیجول ہے ہم نہ پہلے سے اپوائنمنٹ ہے ٹائم سیٹ ہے کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے اسی موضوع پر اللہ محافظ زفر صاحب سے سالمان زفر صاحب سے وہ ابھی منتظر بھی ہیں تو ایک شخص اسی موضوع پر جب گفتگو ہونی ایک شخص سے پہلے سے بھی ٹائم سیٹ ہے تو میں آپ سے معذور ہوں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کیونکہ وہ ان سے کے ساتھ گفتگو ہونی اسی موضوع پر میرا موقف کیا اس سورہ حجرات میں آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی کچھ منٹوں کے بعد وہ شروع ہونے والے اگر کوئی اور موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں اور موضوع پر آجائے مجھے نہیں میں کہ آپ آیا ہوں یا تو مجھے آپ ایک ٹائم دے دیں کل رات کا پرسو کا جو میں رات کا آپ مجھے ٹائم دے دیں موضوع کو متعین کر لیتے ہیں اس دن وہ آپ سے بات ہو جائے گی ٹھیک ہے میں ایک موضوع ابھی آپ کہہ دیتا ہوں آپ اس کا جواب دے دیں ٹھیک ہے نا اس کا جواب دے دیں اچھا آپ اس بات کو کیا آپ اعتراف کرتے ہیں آپ کا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے بے حرمتی کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کافر ہے جی بلکل ہے بلکل اور وہ کافر بھی ہے ایسا کافر ہے کہ مہدور الدم ہے ہے کہ نہیں بھائی جی بلکل ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترامی چائے لسان سے ہو چاہے فعل سے ہو اس میں فرق نہیں پڑتا بہترامی گستاخی عملن ہو یا فعل قول سے ہو دونوں دونوں کفر کا سبب ہے ہے کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں اور یہ کوئی بھی شخص ہو وہ کافر بن جاتا ہے کوئی بھی شخص ہو عالم ہو جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا بھائی صحیح کرو کسی کو رعایت نہیں ہے کسی کو رعایت نہیں گستاخی کی ہے ہے کہ نہیں بھائی رسول اللہ کی گستاخی کی کسی کو رعایت نہیں بلکہ کسی نبی کی گستاخی کی کسی کو رعایت نہیں ہے بسم اللہ تینک یو سر اب جب آپ نے کہا دیا آپ سن لے یہ کتاب المسنط لے احمد بن محمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد زین چابدار الحدیث القاہرہ کتاب چپ یہ ہے یہ جلد نمبر پندرہ ہے کتاب چپ یہ انیس سو پچانوے میں یہاں پہ چلتا ہے حدیث نمبر ہے بیس آزار چھے سو سنتالیس اس حدیث کو نقل کر کے محقق محدث چیک حمزہ اززین فرماتے ہیں اسنادو صحیحن اس کی سناد صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں انہوں نے کسی باغ میں فرمائے اطعمنا بسرہ ہمارے لئے کجور کا خوشہ لکھاؤ کجور لکھاؤ تازہ فجاء بعذق وہ شخص جوتا ہے اس نے کجور کا خوشہ لکھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس سے تناول فرمایا فاکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ صحابہ بھی کہا ثم دعا بما امبارد فشرف اس کے بعد انہوں نے مائبارد کندہ پانی طلب فرمایا کندہ پانی لائے گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا فقال لتسعلن انہذا یوم القیامہ فرمایا کہ اس نعمت کا حساب ہوگا روز قیامت ضرور حساب ہوگا اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں قرآن کی آیت ہے ثم اللہ تسعلن یوم اذن عن النعیم قیامت ہے تو حساب کتاب کے لئے فأخذ عمر العذقہ عمر کرے ہوگے انہوں نے جو وہاں پہ خوشہ تھا خجوروں کا اس کو اٹھا لیا فضرب به الارض حتی تناثر البسرو قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو دے مارا زمین پر یہاں تک کہ وہ خجور کجور کا جو خوشہ تھا وہ دانہ دانہ ہوگئے اور وہ جو خوشہ تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آگئے اور کہا یا رسول اللہ اس کا حساب لیا جائے گا یہ حدیث دوسری تصحیق کے ساتھ آپ کو دکھانوں یہ کتاب مسند احمد بن حنبل شاب المؤسست الرسالہ جزء الرابع والثلاثون جلد صفحہ انیس سنے نانوے میں چپی ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہی حدیثیں دوبارہ میں نہیں پڑھتا یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سند میں حشرج ہے وَثَقَهُ غَيْرُ وَاحِد بہت سارے لوگوں نے اس کی توسیق کی وَبَاقِي رِجَال لِلْإِسْنَاد ثِقَات اور باقی سب بھی ثِقَة ہیں وَفِي الْبَاب مَا يَشْحَدُ لِبَعْضِ اِن جابر اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جابر کے حدیث سے ہے وَعَنَا عَبِي حُرَيْرَ عَنْدَا مسلم ابو حُرَيْرَ کے پاس بھی مسلم کے پاس بھی ابو حیر عرف سے اس حدیث کا شاہد موجود ہے تو اس نے بھی تصحیق کر رہی دیا اچھا میں ایک اور اس کا دکھا دوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرے پاس ختم نہیں ہو مداخلہ نہ کریں مداخلہ نہ کریں میں نے حدیث پیش کی استدلال نہیں کی بھی میں نے صرف ترجمہ پیش کیا استدلال میں آپ بتاؤں گا یہ کتاب حلیت الاولیاء وطبقات الاسفیاء للحافظ ابی نعیم الاسبہانی الشافعی جزء ثانی چابدار کتب العلمیہ یہاں پر صفحہ نمبر ستائیس میں ستائیس میں یہ حدیث موجود ہے وَأَخَذَرْ عُمَرُ عَلْئِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضِ کیا فرمارا ہے ملی میری پاس سننے نا آپ کو پتا ہے کہ حدیث تو پڑھنے دیں نا پھر اعتراض کریں آپ کو اعتراض کی باری آئے گی اعتراض کی باری آئے گی مجھے پڑھنے دیں ابھی حدیث میں نے نہیں پڑھا ابھی حدیث تو پڑھنے دیں عمر نے وہ خوشہ کجوروں کا اٹھایا ہے زمین پہ دے مارا ہے حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ نَحْوَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهَا سَلَّم کہ کجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے طرف آگئے آبس بھائی صاحب انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے کوئی بھی ہو اور بے حرمتی چاہے فعل سے ہو چاہے قول سے ہو فرق نہیں پڑتا وہ بے حرمت کرنے والا کافر ہے اب آپ مجھے بتائیں علماء کے ایک مجلسہ ہے آپ کے مدرسے میں پانچ عالم بیٹھائیں وہاں پہ چپراسی آ جائیں کجور کا خوشہ اٹھا کس دے کے زمین پہ مارے اور کہتے ہو اے مولی تم یہی کہتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا روز قیامت اور اتنے زور سے مارے کہ کجور کے دانے آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں یہ توہین ہے گستاخی ہے یا نہیں ہے اور بھائی اس کو مارے مارے بغیر بھی سوال کر سکتا تھا مارنے کے کیا ضرورت ہے زمین پہ دے مارنا کیا ضرورت ہے یہ دے مارنا اس کا یہ بے احترامی ہے یہ استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے حرمتی ہے آپ کے مدرسے میں اگر کوئی چپراسی یا کوئی طالبیل آپ مولیوں کے ساتھ یہی کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ گستاخی یہ بے عدب ہے اور بلکہ کوئی طالبیل میسکر بے گستاخی کرے گا بھی نہیں یا مثلا کوئی چاول کا پلیٹ اٹھا کے زمین پہ دے مارے چاول بکر جائیں اور کہتے ہیں کہ اس کا حساب لیا جائے گا یہ لازمی بات ہے یہ نہایتی وحشیانہ گستاخانہ عمل ہے اب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کے خلیفہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخت ہیں آپ بتائیں جواب دینے حدیث بھی صحیح ہے حدیث نمبر کیا بتائی تھی دو تین کتابوں سے دکھائی ہے نا پہلا جو آپ نے اولا دیا تھا مسند احمد کے حدیث نمبر مسند احمد میں جو دار الحدیث کی جو چاپ ہے دار الحدیث میں یہ حدیث نمبر ہے بیس آزار چھے سو سنتالیس اور الرسالہ کی جو چپی ہے اس میں بیس آزار سات سو اڑسٹھ ہے یہ نمبر دونوں نے تحصیح کی ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ آل و سنت کے اصول کیا ہے عقید کے معاملہ میں آپ میرے سوال کا جواب دے دیں نہیں میں جواب دے رہا ہوں نا عقید کے معاملہ میں ہم جو پیش کرتے ہیں نا یا قرآن ہوتا ہے جس کو نسے قطعی کہتے ہیں یا پھر حدیث متواترہ ہوتی ہے صحابہ کا ایمان صحابہ کا تقویر یہ آپ نے نسے قطعی سے ثابت کرنا ہے آپ نسے صحیح سے تو ثابت ہو گیا کفر ثابت ہو گیا نا نسے صحیح سے تو کفر ثابت ہو گیا آمد ابن عمبل کے کتاب سے حافظ ابو نوائم کے کفر ثابت ہو گیا نا سیدی سے تو ثابت ہو گیا نا اب قطعی کیا چاہیے قطعی کیا چاہیے آج چودہ سو پندرہ سو سال بعد حسن اللہ یاری اس کو توہین کہہ رہا ہے جی دیکھیں حدیث صحیح آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے اب یہ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا اگر حدیث صحیح حجت ہے تو یہ حدیث صحیح ہے نہ کہہ کہ نسے قطعی لے گو نسے دلالت قطعی ہے سند بھی صحیح ہے آپ کے بڑے بڑے حفاظ نے اس کی تصحیح کر دیا اور آپ کے کتابوں میں آیا اس میں واضح طور پر ہے کہ خلیفہ عمر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے خود کہہ دیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے آپ کا مذہب باطل ہوگی ختم ہے ختم ہے ابھی میں آپ کا بیٹا آجے آپ کے گھر چاول کا پلیٹ اٹھا کر آپ کے سامنے زمین پیس سے م uhmczasом مارے کہ چاول آپ کے چہرے کی طرف آ جائے اس نے آپ کی تعظیم کی ہے یا آپ کی توہین کی اس نے آپ کا مدرسے میں ایک طالب ان기에 میں یہی کرتا ہے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ یہ کرے چاول کو اٹھا ہے اور نہ پلیٹ زمین پی نمارے کہ چاول کے دانے آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں آپ مجھے بتاؤ آپ اس شخص نے آپ کی توہین کیا گستاخی کیا یہ ہر عاقل کو پتا ہے کہ عمل نہایت ہی گستاخانہ اور نہایت ہی وحشیانہ عمل ہے ایک عام شخص کے لائق نہیں ہے چاہے کر امام انبیاء سعید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہو کونس گیا مولی جا ٹیکس کرو جی ٹیکس کرو جواب دے دو اس کا استغاثہ کر رہا ہے دوسرے مولیوں سے مجھے جواب دے دو جواب کچھ نہیں ہے مولی حضرات دیکھیں مدرسے والے مدرسے والے میٹنگے جی اللہ ایری کا کیا جواب دیں اللہ ایری نے ایسے وار کیا نا ساکت پورا سکوت ہے مدرسے میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ان کے مولی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو کسی کے پاس جواب نہیں ہے بھائی کسی کے پاس جواب نہیں ہے ہماری وار ایسے ہی ہے نا اس کے جواب رد کسی کے پاس نہیں ہوتا حبیب اللہ صاحب شوق پور ہو گیا آپ کے مناظرے کا شوق پور ہو گیا حبیب اللہ بھائی یہ کہنا اب کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے تو کافر کا اتباع چور دو شیعہ بن جاؤ آجو اہلی بھائی تعلیم السلام کی طرف آپ میوٹ کر دی آپ نے خود کلک کر کے آپ نے آپ کو میوٹ کر دی مائک کول دو اپنا حبیب صاحب حبیب صاحب بولیں اب آواز آگے جائے اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے اس سے گستاخی آپ نے مراد لی ہے نا جب رسول اللہ بھی پاس موجود ہے رسول اللہ نے تو نہیں کہا عمر تُو نے میرے گستاخی کی توزیح واضحات رسول پاکس آپ دیکھیں اگر آپ کوئی بچہ آپ کے سامنے یہی کام کرے کوئی طالب میں یہی کام کرے کہ چاول کا پلیٹ زور سے دے مارے کہ آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ گستاخی ہے کوئی ضروری نہیں ہے سب کو پتا ہے گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل گستاخی ہے یہ عمل گستاخی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوں کہ وہ بتا دیں یہ پتا ہے میں گستاخی ہے اور جو روزہ مبارک جنت کا ٹکڑا ہے اس کو آپ ایسے ثابت کرتے ہیں یہی تو آپ کے دلیل ہوتے ہیں نا یہ کونسی دلیل ہے رسول اللہ نے گستاخ کہا ہے جب ایک کام رسول اللہ کے سامنے ہوا ہے رسول اللہ نے ہی کہا چودہ سو سال بعد اگر ہوتا بھی نا اگر ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ عمر میرا گستاخ ہے عمر نے مجھے گالی دے تو آپ روایت بھی نہیں کرتے نا کہا ہوگا آپ نے روایت نہیں کیا لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے فیل سامنے ہمارا دیکھیں جو لوگ مثلا ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا کوئی حدیث ہے کہ پیغمبر کہہ دے کہ فلان جنگ میں وہ میرے خلاف لڑنے آیا تھا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمیں دوسرے طرق سے معلوم ہیں کہ وہ جنگ میں لڑنے آیا تھا یہ کہ یہ فیل دیکھیں فیل ثابت ہے فیل ثابت ہے فیل ثابت ہے عمر نے گستاخی کیا ہے یا ثابت ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے حدیث بھی ہو جیسے ابھی سورج اوپر آ گیا ہے نا حدیث دکھاؤ کہ یہ سورج اوپر آ گیا اب یا دیکھیں ہر چیز کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی ہم نے اصل گستاخی اصل اس کا فیل ہم نے دکھا دیا کہ اس نے کیا حرکت بجالایا آپ ہی ایک کتب سے صحیح سند کے ساتھ اب اللہ بہت صاحب اب آپ اس مسئلے پر سوچیں اگلے ہفتے آ جائیں اس کا جواب لے کے ٹھیک ہے نا اگر ایک ہفتے کے بعد بھی جواب نہیں لاسکے چلے دو ہفتے دو ہفتے لے دو ہفتوں کے بعد بھی جواب نہیں لاسکے نا پھر رہدار آکیشیہ ہو جاؤ ہمیں آپ کو دو ہفتے ٹائم دیتا ہوں حبیب اللہ صاحب دو ہفتے ٹائم آپ پنجاب کے علماء کے ساتھ میٹنگوں پر میٹنگ رکھیں اس کا جواب لے کے آئے ہیں کہ عمر نے کیا گستاخی کیوں کیا ٹھیک ہے نا اگر جواب نہیں لاسکے پھر شیع ہو جانا حضرت عمر نے گستاخی نہیں کیا ہے گستاخی یہ کیا ہے پھر یہ تعظیم ہے اگر یہ کام آپ کے ساتھ کوئی آپ کی بیوی کر رہے ہیں آپ کا بچہ کر رہے ہیں آپ کے مدرسے میں کوئی طالب علم کر رہے ہیں نا آپ کیا کریں گے اس نے آپ کی تعظیم کیا ہے ایسے دیگر گستاخان رسول کا فتح وقہ کے موقع پر بھی رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا حضرت عمر کے قتل کا بھی حکم دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں منافقین کو قتل نہیں کرتا تاکہ لوگ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ یہ بخاری میں کئی مقامات پر موجود ہیں رسول ہوتے تو حضرت علیہ وسلم کبھی یہ خیش اور حسرت نہ کرتے کہ کاش یہ جو کفن پوش آدمی ہے اس کے آمال مجھے مل جائیں یہ آپ کے غلط فہمی ہے یہ آپ کے غلط فہمی ہے وہ صحیفہ کی جو بات ہو رہی ہے وہ صحیفہ وہ تا کہ ابو باکر عمر ابو بیدہ جراح سالم مولا حزائفہ اور عثمان نے خانہ کعبہ میں ایک صحیفہ لکاتا اس پہ مہر کیا تھا لائنمات محمدن لن یسل الخلافتو الہ اہل بیتے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو جائے ہم امامت کبھی علیہ وسلم کو نہیں جانے دیں گے تو اس میں انہوں نے مہر کیا تھا امیر المہمین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اس مسجعہ اس کفن والے کہ صحیفہ کے ساتھ میں روز قیامت محشور ہو جاؤں وہ صحیفہ کے بات کر رہا ہے اس صحیفہ کے بات اس صحیفہ کے بات کہ ابو باکر عمر عثمان سالم مولا حزائفہ ابو عبیدہ جراح انہوں نے دسخط کیا تھا ایک سند پر کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی وفات ہو ہم خلافت امیر المہمین علیہ السلام کو نہیں جانے دیں گے اس صحیفہ کے بات کر رہا ہے نہ عمر کے عامال کا عمر کے کیا عامال ہیں عمر کا کیا جہاد ہے ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت السقلین ضربت علین جس کے ایک ضربت سقلین کے تمام عامال سے بہتر ہے مجھے نہیں مارا آپ کے آواز چلی گئے جی اور جو انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ جو اس امت میں حارون کی طرح ہے وہ کیسے ایک عام امتی کے عمل اس سے بہتر ہو سکتا ہے یعنی اسرائیل میں ہو سکتا ہے کہ ایک عام امتی جو بڑا پے میں مسلمان ہے اس کے عمال بھی حبت ہو گئے عمال بھی حبت ہو گئے سورہ ہوجرات میں ٹھیک ہے نا تو اس کے عمال حارون سے بھی بہتر ہو عمال کیسے حبت ہوئے وہ مناظر آج دیکھ لینا یہی حبت ہو گئے نا یہی حبت ہو گئے گستاخی کی ہے پیغمبر کی یہی حبت ہو گئے جب ایک شخص گستاخ بن جاتا ہے پہترامی کرتا ہے مرتد بن جاتا ہے تو عمال حبت ہی ہو جاتے نا ہاں بہرحال اس کا جواب آپ لے کہا ہے نا یہ اس کا جواب آپ لے کہا ہے اس کا جواب لے کہا ہے کیسے بھئی کیسے رشتہ دے سکتا ہے ایک شخص جو مرتد ہے اس کو رشتہ کیسے دے سکتا ہے ہم نہیں کہتا رشتہ دیا ہم کہتے ہی نہیں کہ رشتہ نہیں دیا اس لئے کہ مرتدتے ہو بھائی صاحب آپ پنس گئے ہیں بڑے زور شور سے آئیت ہے بڑے شوق سے آئیت ہے بہت افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کام ہوا کہ اب کبھی کسی شیعہ کا مناظرے کا نام آپ نہیں لے سکیں گے ابھی بلا صاحب اگر اس سوال کا جواب نہیں لے سکے تو کبھی بھی جب بھی محلے میں سڑک میں بس میں کئی بھی شیعہ کوئی شیعہ سے نظر پڑھے نا آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال دیکھنا نیچے دیکھنا کیونکہ شیعہوں میں مناظرے میں آپ ایسے شرمندہ ہو چکے ہیں ایسے آپ بھیک چکے ہیں ایسے آپ کی بیزتی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کسی شیعہ کے آنکھ میں آنکھ دیکھ لیں آپ حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر جو ہے وعد اللہ اللہ لزین آمنوا منکو آمنوا کوئی نہیں اب جوڑ کہہ رہا ہے وہ آپ کی جھوٹ ہے بہرحال اللہ آپ کو سلامتی دے آپ میٹنگ رکھیں دو ہفتے کا ٹائم دیا آپ کو نہیں دے سکے جواب تو آپ نے ادھر کلمہ پڑھنا ہے شیعہ مالا ٹھیک ہے نا اکی کار دیا بھئی اس نے سید حبیب صاحب حبیب صاحب یہ بڑی بیزتی وقت حبیب صاحب کی وہ بزرسے کے طالب پیچھے سے وہ کوئی آپ کا help نہیں کر سکے گا آپ کا صرف ایک ہی طریقہ کی ایمان لاؤ اور جو میرے عزیز میرے بائی وہاں آپ کی پیچھے مذرسے کے طالب علم ان کے خدمت میں بھی عرض ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف آجو شیعہ بن جاؤ انشاءاللہ آل محمد میں آپ کو نہیں کہتا تم میری اتباع کرو نہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اتباع کرو جو متحرت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح معصوم بے عیوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جو قرآن کی سقل ہیں قرآن کے قرین ہیں ان کا اتباع کرو چلے آپ کو دو ہفتے ٹائم جائے نا بھائی رجال کشی کو اب چھوڑو اس کا جواب لے کا نا جو سوال آپ کے سامنے نا تم اپنے خلیفے کا پہلے اسلام ثابت کرو نا پھر رجال کشی کی باری آتی ہے اس میں تو پنس گیا تم چلے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولی ہے ٹھیک ہے نا بھائی ان کے ساتھ میٹنگ رکھ رکھ کے ٹھیک ہے نا آپ اجازت دیں میں سلمان صاحب کو لے لوں کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ مائک کول دو اپنا اللہمہ صاحب ٹھیک کہنے دے نا یہ بار بار آپ مائک کیوں بند کر دیتے ہو میں نہیں کرتا بھائی وہ خود تو آپ کی مائک بند ہو جاتا ہے کیا کہنا ہے آخری جو آخری جملے کہہ دیں تاکہ آپ سے خدافظی ہو یہ آپ دیکھو نا آپ اتنے امانت نار ہیں کہ آپ فل ٹائم لیتے ہیں اور مقابل کا آپ مائک کی بند کر دیتے ہیں نہیں نہیں بلکل اگر میں نے آپ کی مائک بند کی ہو تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہو میں نے بند نہیں کیا آپ کی مائک ٹھیک ہے نا آپ کہہ دیں میں آپ سننا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں آپ نے کہا ہے کہ حضرت عمر جو اہد گستاخ رسول ہیں اور جواب نے آپ نے گستاخی کہا یہ کھجوروں کی اب کھجور کی گستاخی سے تو کوئی رسول اللہ کا گستاخ ثابت نہیں نہ ہوتا آپ نے وہ ایک پیش کر دی نہ اس کا کوئی سیر ہے نہ اس کا کوئی سیر ہے آپ دن کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ سورج سامنے یہ سورج نہیں ہے وہ تو آپ کی بے بسی ہے آپ حقیقت کو سب لوگوں کو پتہ چل گیا ناظرین کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل گستاخی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی یہ ہو جائے کوئی کانہ جو ہے زمین پہ ایسے دے مارک کے کانہ آپ کے چرے کی طرف آجیں بہت بڑی گستاخی ہے بہت بڑی توہین ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں آپ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے پھر وہ آپ کا تعصب ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے آپ کی بیچارگی ہے لاچاری ہے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں وہ آپ کی لاچاری ہے رسول اللہ کا جو گستاخ ہے اس کو بلکل ہم کافر سمجھتے ہیں لیکن اگر حضرت عمر گستاخ ہوتے تو آج تک رسول اللہ کے ساتھ نہ سوئے آپ نے نیم جدا کیا سورت وہ ابھی ٹھیک ہے بھائی وہ دفن دفن جو ان لوگوں نے زبردستی دفن کر آئے اور ملائکہ وہاں سے لے کے گئے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا وہ در نہیں ہے وہ نہیں سوئے وہ در نہیں ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت نہیں کی ٹھیک ہے وہ وہاں پہ دفن ہو جائے بہرحال تینکو سر تینکو آپ اس اشکال کا جواب لے کہا ہے نا اس حدیث کا جواب لے کہا ہے